دوسری جانے مقبوزہ کشمیر میں کورونا کے ساتھ بھارتی دشتگردی میں بھی تیزی آگئی مزید دو کشمیری نوجوان شہید کر دیئے مسلسل لوگ ڈاؤن اور محاصرے سے کشمیر کی آدھی آبادی ذہنی بیماریوں کا شکار ہو گئی ہے مقبوزہ کشمیر میں ایک جانب کورونا وائرس کے حملوں میں تیزی آگئی تو دوسری جانے بھارت کے قابض فوج نے ظلم کی انتہا کر دی ہے اور رمضان مبارک کے دوران بھی بھارتی فوج کی ریاستی دشتگردی جاری ہے سرچ آپریشن کی آڑ میں قابض افواج نے کلگام کے علاقے استحال پر دھابا بول دیا اور دو نوجوانوں کو شہید کر دیا اس طرح چوبیس گھنٹوں کے دوران شہدہ کی تعداد چار ہو چکی ہے گزشتہ روز پلواوا میں تین اور جمعے کے روز دلہ شپئیہ میں چار نوجوانوں کو شہید کیا گیا تھا ادھر گزشتہ نو ماہ سے مسلسل کرفیو اور محاصلت سے کشمیری ذہنی بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں نیو یورک ٹائمز کی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مقبوضہ وادی کی بالک آبادی کا نصف حصہ دواغی امراض میں مبتلا ہو چکا ہے اور شہریوں میں ڈپریشن اور انزائیٹی عام ہونے لگی ہے امریکی اخبار کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ سال پانچ اگرز کے بعد سینکرن نوجوانوں کو بھارتی فوج نے اٹھایا تھا جن کے والدین آج بھی اپنے بچوں کی راہ دیکھ رہے ہیں اور شدید دینی پریشانی میں مبتلا ہیں